پاکستان کے پہلے فوجی حکمران جنرل عیوب خان بطور کمانڈر انچیف اور وزیر دفاع تو کئی بار امریکہ یاعترہ کر چکے تھے مگر صدارت کے منصب پر قابض ہونے کے بعد گیارہ جولائی انیس سو اکسٹھ کو آٹھ روزہ سرکاری دورے پر امریکہ پہنچے اور اپنی بیٹی نسیم اورنگزیب کے ہمراہ ریاست میری لینڈ کے انڈریو ائر فورس بیس پر لینڈ کرنے کے بعد ہوائی جہاز سے باہر آئے تو امریکی صدر جاؤن آف کینیڈی نے ائرپورٹ پر بزاتے خود ان کا استقبال کیا امریکی وزیر خاجہ سمیت تمام امریکی حکام ائرپورٹ پر موجود تھے میسیس کینیڈی نے فیلڈ مارشل ایوب خان کی صاحبزادی بیگم نسیم اورنگزیب کو پھولوں کا دستہ پیش کیا صدر پاکستان کے وفد میں وزیر خارجہ منظور قادر اور وزیر خزانہ محمد شعیب بھی شامل ہیں صدر ایوب خان ریڈ کارپٹ پر چلتے ہوئے سلامی کے چبوترے پر پہنچتے ہیں پہلے محضبان صدر جان آف کینیڈی نے تہنیتی کلمات کہے اور پھر مہمان صدر ایوب خان نے شاندار استقبال پر شکریہ ادا کیا محضبانiu it is a great pleasure and great honor for me to welcome our distinguished visitor president of pakistan we are glad to have you here because you come as the head of an important and powerful country which is allied with us in cedo which is associated with us in cedo جیوال کرنے میں خلال کی طریقا جواری جواری بhemrat روز جواری چید اسے جواری پیش مطلب جواری اچھرے پیادا جواری برای ملتے ہیں جواری پیش ملتے ہیں شباری روز جمال نماز پیش می PREP نمازید ان کلمات کی ادائیگی کے بعد ایک بار پھر فوجی بینڈ دھونے بجاتا ہے دونوں صدر یعنی امریکی صدر جان اف کینیڈی اور پاکستانی صدر ایوب خان ایک کنورٹیبل اوپن لیموزین کار میں واشنگٹن جانے کے لیے روانہ ہوئے تو سڑک کے دونوں طرف عوام کا حجوم تھا اس موقع پر بلٹری پنجنٹ کا مظاہرہ ہوا امریکی فوجی بینڈ نے کرتب دکھائے اور ایوب خان کو سلامی پیش کی گئے امریکی صدر جان اف کینیڈی اور ایوب خان گاڑی میں کھڑے ہو کر استقبال کرنے والوں کی طرف ہاتھ ہلا ہلا کر شکیہ ادا کرتے رہے جنرل ایوب خان کو سٹیٹ گیسٹ کے طور پر تین دن کے لیے بلیر ہاؤس میں ٹھہرائے صدر کینیڈی پرون کی اہلیہ نے امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کی دریا کنار قائم خوبصورت رہاشگاہ پر موزز مہمانوں کے عزاز میں سٹیٹ ڈینر کا احتمام کیا سدر ایوب خان امریکی ہم منصب کے ہمراہ اس ڈینر میں شرکت کے لیے پہنچے تو انہیں جارج واشنگٹن کا چھوٹا مجسمہ بطور تحفہ پیش کیا گیا یہ ایشائیہ جس میں کئی اہم ترین شخصیات شریک ہیں اس میں موزز مہمانوں کے لیے ایک بار پھر استعماری دور کے میلٹری پنجنٹ کی طرف سے دھونے بجانے اور کرتب دکھانے کا احتمام کیا گیا ہے ایک پلاتون امریکی دور انقلاب کا فوجی لباس پہن کر ڈریل کرتی ہے دو سو صدیاں پرانا میوزک بجائے جاتا ہے ڈینر کے لیے دریا کنارے کینوپی یعنی امریکی شامیانہ لگایا گیا ہے اگلے روز جنرل ایوب خان امریکی صدر کینیڈی اور نائب صدر جانسن سے بازابطہ ملاقات کرنے کے لیے ان کے دفتر پہنچے ہیں اور خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں اس موقع پر میڈیا کی بہت بڑی تعداد موجود ہیں اس اہم ترین ملاقات کے بعد جنرل ایوب خان کے امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کا احتمام بھی کیا گیا تھا صدر ایوب خان پہنچتے ہیں تو یہاں بھی ان کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے جنرل ایوب خان نے اس موقع پر وہی کہا جو امریکی سننا چاہتے تھے پہنچتا ہے پہنچتا ہے انہوں نے کہا ہم پاکستان میں کوئی ایسا معاشرہ پیدا کرنا نہیں چاہتے جس میں ملاؤں کا زور ہو بلکہ ایک آزاد خیال اور ترقی پسند معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں جس میں رنگ اور نسل کے انتیاز کے لیے کوئی جگہ نہ ہو انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ کو کوئی مشکل پیش آئی تو ایشیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں آپ قدم رکھ سکیں ہم وہ واحد قوم ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی آخر میں وہ اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کی دوستی یوں ہی پھلتی پھولتی رہے گی تقریر ختم ہوتی ہے تو امریکی ارکان کانگریس پر جوش انداز میں تالیاں پیٹتے رہ جاتے ہیں پاشنگٹن اسلامک سینٹر امریکہ کے خوبصورت ترین مذہبی بقامات میں سے ایک ہے کانگریس سے خطاب کے بعد صدر آیوب خان نے واشنگٹن کے اسلامک سینٹر کا دورہ کرنا تھا صدر آیوب خان جب واشنگٹن اسلامک سینٹر تشریف لاتے ہیں تو سہن میں آیوب خان اس فوارے کو ملازہ کرتے ہیں جسے کرتبہ میں لگے فوارے کی طرز پر بنایا گیا ہے صدر آیوب خان جوتے اتار کر اندر مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو واشنگٹن اسلامک سینٹر کے ڈائریکٹر ڈکٹر محمود حبالا انہیں واشنگٹن اسلامک سینٹر سے متعلق معلومات فرام کرتے ہیں انہیں اسلامک سینٹر کے کلچرل اور ایڈوکیشنل پروگرام سے متعلق آگاہ کیا جاتا ہے آیوب خان ان تفصیلات اور معلومات پر تمانیت کا اظہار کرتے ہیں صدر آیوب خان کا اگلا پڑاؤ واشنگٹن میں پاکستانی ایمبیسی ہے پاکستانی سفارت خانے میں نہ صرف طلبہ جمع ہیں بلکہ امریکہ میں آباد پاکستانی کمیونٹی کے افراد بھی بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں یہاں صدر آیوب خان پاکستانی سفارت خانے میں اپنے لوگوں سے خطاب کرتے ہیں اور پھر اپنے شیڈول کے مطابق واشنگٹن کے نیشنل پریس کلب میں پہنچ جاتے ہیں صدر آیوب خان خصوصی دعوت پر واشنگٹن پریس کلب پہنچتے ہیں تو وہاں اخباری نمیندوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کی منتظر ہوتی ہے تعلیوں کی گونج جب کم ہوتی ہے تو صدر آیوب خان تقریر کرنا شروع کرتے ہیں ہماری پسی طور کم خان افراد خان افراد خان افراد خان افراد خان مکنکن ایوب خان کا خطاب ختم ہونے پر حاضرین نے جس طرح تالیاں بجا کر داتی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنرل ایوب خان نے امریکی صحافیوں کے دل جیت لیا ہے اس شام صدر ایوب خان امریکی صدر جان آف کینیڈی اور خاتون اول میسیس کینیڈی کے عزاز میں اشائیہ کا احتمام کرتے ہیں سابق امریکی صدر آئیزن ہاور اور ان کی اہلیہ کو بھی اس اشائیہ میں بطور بہمان خصوصی مدو کیا گیا ہے اس اشائیہ کے بعد صدر ایوب خان کی واشنگٹن میں مصروفیات کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو جنرل ایوب خان اور ان کی دختر بیگم نسیم اور انگزیب واشنگٹن سے نیو یارک روانہ ہو جاتے ہیں امریکہ کا سب سے بڑا میٹروپلیٹن سٹی نیو یارک جو اسی لاکھ افراد کی آماج کا ہے اور جہاں اقوام تحدہ کے ہیڈکوارٹر سمیت کئی اہم دفاتر اور عمارتیں ہیں یہ شہر بھی معزز مہمانوں کی راہ میں پلکیں بچھاتا ہے اور وہاں پہنچنے پر صدر ایوب خان اور ان کے وفد کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے سڑک کے دونوں طرف موجود نیو یارک کے شہری پرجوش انداز میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں یہاں صدر ایوب خان اور ان کی بیٹی نسیم اور انگزیب نیو یارک شہر کے میئر کی طرف سے دیئے گئے ایشائیے میں شرکت کرتے ہیں جہاں اہم شخصیات کو مدو کیا گیا ہے gefندگی شکتے ہیں جاتی مہیں پیش کے سوال شکتے ہیں جو کجول کنس دلیم بہت کنس دلیم جو ایم شکتے مجھے نو یارک کنس دلشہ کے سوال شبید مجھے مجھے تطلاقوںی کے سفرے شکتے ہیں دلیمات نیو یارک کنس دلیشتر اور چیزمخصان نیوی آرک کا دورہ ختم ہونے کے بعد صدر ایوب خان وہاں سے ساؤن انٹونیو ٹیکسس کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جہاں امریکی نائب صدر لنڈن بی جانسن نے ان کے عزاز میں شاندار تقریب کا احتمام کر رکھا ہے اس پورتکلف اور شاندار تقریب میں شرکت کرنے کے بعد صدر ایوب خان سان انٹونیو ٹیکسس سے واپس نیوی آرک کا روح کرتے ہیں جہاں انہیں اقوامت حیدہ کے سیکٹری جنرل خوش آمدید کہتے ہیں اقوامت حیدہ کے سیکٹری جنرل بھی صدر ایوب خان کے عزاز میں ایک پورتکلف اشائیہ کا احتمام کرتے ہیں یوں صدر ایوب خان کا آٹھ روزہ سرکاری دورہ مکمل ہوتا ہے یوں ایوب خان کا آٹھ روزہ سرکاری دورہ مکمل ہوتا ہے اور اگلی صبح وہ امریکہ سے پاکستان واپس جانے کے لیے ائرپورٹ کا روح کرتے ہیں اس تاریخی دورے کے اختتام پر ایک بار پھر پرجوش انداز میں انہیں الودا کیا جاتا ہے ایرپورٹ پر گلدستے پہنائے جاتے ہیں نگیار پولس کا دستہ انہیں خداحافظ کہتا ہے ائرپورٹ پر صحافیوں کی بہت بڑی تعداد بھی موجود ہے کیونکہ اپنے اس دورے کے دوران صدر ایوب خان امریکہ کے صحافیوں کو اپنا مدہ بنا چکے ہیں صدر ایوب خان جہاز میں داخل ہونے سے پہلے ایک بار پھر ہاتھ ہلا کر امریکی شہریوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں اور انہیں خداحافظ کہتے ہیں روکہ ایوب خانداب ٹھائے پہلے ایوب خانداب ٹھائے پہلے اللہ starہ پکستان موسیقی موسیقی موسیقی